گھنگرو تم سر میں زید ہوں سر اور تو اس میں کیا کبہ ہاتھ ہے تمہارے بال گھنگرالو ہے تو تمہیں گھنگرو کہہ دیا چلو جلی بتاؤ گھنگرو چلو اب ریسے ہو چکی ہے ہم ریسے بات بات کریں گے کیا ہوا زید اس طرح روتی شکل کیوں بنا رکھے ہو تمہیں سنا نہیں عبداللہ سر مجھے کس طرح پکار رہے تھے مجھے بہت برا لگا سب کے سامنے انہوں نے مجھے بے عزت کر دیا میرا دل بہت دکھا ہے اور جس کا دل دکھتا ہے اللہ اس کی دعا فارم چل لیتے ہیں زید اتنے لوگوں کو چڑھاتا ہے اور ان کا دل بھی دکھاتا ہے تو کیا ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہوگی اور ان لوگوں نے زید کے لیے بورے بدلے کی دعا کر لیتا چلو کلاس میں بیل ہو چکی ہے تو بچوں یہ تھی دینوں اور بینوں کی کہانی اب کون بتائے گا کس سے ہمیں کیا سبق ملا سر میں کہوں ہاں کہوں عمر ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے اور دوسرے کو چڑھانا نہیں چاہیے اور کون بتائے گا ہمیں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے شاباز زید دیکھو زید اگر میں نے گھنگرو کہہ کے تمہارا دل دکھایا ہے تو مجھے معاف کر دو لیکن یہ میں نے اس لے کیا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جب ہم کسی کو نیچہ دکھاتے ہیں اور اس کا مزاگ اڑاتے ہیں تو انہیں کیسا برا لگتا ہے جی سر میں بلکل سمجھ گیا بچوں اس بات کو اللہ نے قرآن میں سختی سے منع کیا ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کا مزاگ نہ اڑایا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے جس کا تم مزاگ اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ تم کسی کو برے القاب یعنی برے نام سے نہ پکارو سوچو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے سے ہمیں منع فرماتے ہیں اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس کی سزا ہمیں ضرور ملے گی اوف وہ جہنم کی آگ چلو بچوں اللہ حافظ سنو مجھے معاف کر دو میں ہمیشہ تمہارا دل دکھاتا آیا ہوں میں آگے سے کبھی تمہیں نہیں چڑھاؤں گا اور تمہارا مزاگ بھی نہیں اڑھاؤں گا واہ زید تم بہت اچھے ہو جو اللہ کا کلام سنتے ہی اپنے آپ کو بدل ڈالا اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں سچ میں اللہ میں آج کے بعد کبھی تکبر نہیں کروں گا نہ ہی خود کو سب سے بہتر سمجھوں گا اور نہ ہی دوسروں کا مزاگ اڑھاؤں گا اور کسی کو بھرے نام سے نہیں بلاؤں گا واہ اب چلو جلی سے مجھے تو بہت زور کی بھوک لگی ہے تمہارا ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہو چلو دوستو اللہ حافظ کھیل کے میدان میں ملیں گے موسیقی موسیقی